موسیقی ہم نے باقیدہ یہاں پہ اپنی پارٹی ریجسٹر کروائی ہے یہاں کے مروجہ خانون کے تحت اور ہم اس بار اس الیکشن کے اندر پوری طریقے سے حصہ لینے کی امید رکھتے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے گلکت بردستان میں بھی الیکشن میں حصہ لیا پانچ نشستوں کے اوپر یہاں پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم نے اپارات میں اشتہارات دیئے اور انوائٹ بھی کیئے اور کچھ ہمارے پاس ہم سے رابطے بھی ہوئے جس کے تحت ہم جلد جلد within the schedule time ٹکٹس بھی ایشو کریں گے اور اسی رابطہ مہین کے سلسلے میں میں یہاں حاضر ہوا ہمارا بیسک ٹارگٹ ہماری پارٹی کا تو یہ ہے کہ ہم گلی محلے کے لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں ڈیلیگیشن آف پاورز پر کام کر رہے ہیں 18th amendment جو پاکستانی آئین کے تحت ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر میں کیا میری پارٹی یہ سمجھتی ہے وہ تمام اختیارات بلدیاتی ہنگوں تک نہیں دیئے گئے جن کو دیا جانا چاہیے اس کی مثال بڑی واضح ہے کہ ہر صوبہ اپنے انداز میں قانون سازی کر رہا ہے کوئی مشترکہ اور یونیفارم قانون سازی پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان کی تمام ایک آئیاں اس مسئلے پر متصادی میں ایک دوسرے سے کوئی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کوئی کوئی لاو بناتا ہے اور لوگوں کو امپاور نہیں کرنا چاہتا تمام آپ خاص پور پر زندھ کے اندر جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے اس کے اندر تمام اختیارات چھینگ لیے جا چکے ہیں مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ میر کے پاس چھاڑو دینے کا بھی اختیار نہیں ہے کچھرا جمع کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے اس کے پاس ایک اختیار ہے تو فائر فائنڈنگ کا اختیار جاؤ اور فائر فائنڈنگ کرو یہاں لگ جائے تو میں آپ سے رسکروں گا کہ اس ساری سوچ دیان کے اندر ہم لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں ہم آپ تک بھی اپنا یہ پیغان پہنچاتے ہیں ہماری پارٹی اور مصطفیٰ کمال ان کا ماضی اس بات کا آئینہ دار ہے کہ وہ بنیانی طور پر قدمت کرنے والے لوگوں میں شمار رہے ہیں کیونکہ کراچی کی دو نشستیں کراچی سندھ سے ہوتی ہیں ایک تو ہم نے اس پہ بھی بیسکلی کنسٹریٹ کیا ہوا ہے ہماری پارٹی جو نے ریجسٹر کروائی ہے اس پہ ہمارے ہمارے بیشتر اودیدار یہاں سے بھی تعلق کرتے ہیں مینپور سے مکراباز سے اور کراچی سے پیشتر چاللہ وزیز آپ کے سامنے یہ ساری سوٹیال آئے گا ہم سمجھنے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور ہم پوری طریقے سے کشمیریوں کے مسائل کشمیریوں کے معاملات ان کے معاملات نے ہم پوری طریقے سے ان کے ساتھ کرے گی لیکن میں سمجھتا ہوں جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق فیصلے بھونا چاہیے کشمیر کے لوگوں کی بڑی گہرے وابستگی ہے کیونکہ وہاں پہ جو کشمیری مہاجرین ہیں اور کشمیری سکالوں پڑھتے ہیں اور جو بڑی تعداد میں آوا ہے زمانے سے آوا ہے اور اس ویازے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیر کے معاملات میں اپنا نخت نظر واضح کریں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب کشمیر پہ مصیبت اور ضرورت تھی کشمیریوں کو کی تو ہمارے لیڈر چیئرمند مصطفیٰ کمال سب سے پہلے یہاں پر آئے تمام پولٹیکل پارٹیز میں سے اور انہوں نے اپنی ہزارے یا جہدی کا برا سموط خدا ہوتی ہے موسیقا موسیقی